ایف بی آر کو بارہ ارب روپے کا ٹانکہ لگ گیا جی ان تسی پوچھو کہ وہ کس طرح لگ گیا اچھا میں دسنا تانوں چار سال میں ایف بی آر سے جو ریفنڈ لیے گئے ہیں ملت ٹریکٹرز والوں نے وہ لیے ہیں بارہ ارب روپے کے یہ بہت بڑا سکینڈل ہے یہاں پہ جناب اب کوشش کی جاری ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے لوگوں سے ٹیکس زیادہ زیادہ لیا جائے ادھر جناب چار سال میں بارہ ارب روپے کا ریفنڈ لے گے چلا گیا ملت ٹریکٹر کیوں کیسے لے گے چلا گیا اس کا بنتا تھا ریفنڈ کی نہیں بنتا تھا نہیں بنتا تھا کیسے نہیں بنتا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں فوٹو کاپی کرانے جاتے ہیں نا آپ لوگ فوٹو کاپی کراتے ہیں اشناختی کارڈ دی فوٹو کاپی کرانے جانے ہیں دوسری جناب فوٹو کاپی ارسکول وہ تھے جناب کاپی شاپی ہوں دی فوٹو کاپی جناب سیل ہو جاتی ہے آپ کا شناختی کارڈ پتہ نہیں چلتا کہاں سے کہاں چلا گیا وہ شناختی کارڈ جناب لے کے انویسٹر جو ہوتا ہے انویسٹر وہ بک کراتا ہے جناب مللٹ ٹریکٹر اس پہ جو سیل بنتی ہے سیل ٹیکس بنتا ہے وہ جناب وہ مللٹ ٹریکٹر والے آگے جمع ہی نہیں کراتے جب آگے جمع نہیں کراتے تو وہ ٹیکس کتے جائے گا بینامی ساری بوکنگ ہوتی ہے ساری تو جب بینامی بوکنگ ہوتی ہے تو اس میں تو اور مصیبت بن جاتی ہے سو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک سکینڈل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے جناب کہ پچھلے چار سالوں میں مللٹ ٹریکٹر والوں نے بارہ عرب روپے کا ریفنڈ لیا آچھا وہ جناب ریفنڈ مل گیا ان کو اب جو کسان تھے انہوں نے کہا جی اسی تھی ٹیکس بھی پے کرنے ہیں لیکن سانو تھے کچھ ملدا نہیں واپس وہ کسان جو تھے وہ اٹھے اور انہوں نے جناب سارے مل کے فیڈرل ٹیکس امبرزمن کے پاس چلے گئے جب وہ فیڈرل ٹیکس امبرزمن کے پاس گئے ان سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جناب کہ اے ساڑھا ٹیکس بڑھ دا ہے اسی ٹیکس جناب دینے ہیں مللٹ ٹریکٹر آلے انہوں سانو ٹیکس واپس نہیں ملدا نہ ہی مللٹ ٹریکٹر آلے اگے جمع کرانے نے یعنی کہ ایف بی آر میں بھی جمع نہیں کراتے ہیں آچھا اور کئی لوگ ایسے سامنے آگئے فیڈرل ٹیکس امبرزمن کے سامنے آگئے انہوں نے کہا جی وہ سانو تھے اسی تھی ٹریکٹر سانو ملیا ہی نہیں اسی تھی بھوک ہی نہیں کرایا تھی ساڑھا ٹریکٹر کسے چلی یہ آ رہے ہیں جو ایک تو ایک نوہ جناب مسئلہ شروع ہو گیا اب فیڈرل ٹیکس امبرزمن نے انویسٹیگیشن کرائی انویسٹیگیشن کرائی کہ انہیں پتا چلا جناب کی یہ ٹریکٹر جو ہیں یہ کیسے ایشو ہو رہے ہیں اچھا جی انویسٹر جو ہوتا ہے وہ پیسے لیتا ہے شناختی کارڈ خریدتا ہے اور جناب وہ جناب آگے سے آہ ٹریکٹر بک کرا لیتا ہے کسان جو ہے ایکچول کسان جو ہے جس کو چاہیے ہوتا ہے ٹریکٹر یا جس کی ضرورت ہے ٹریکٹر اس کو نہیں ملتا خیر الٹی میٹلی فیڈرل ٹیکس امبرزمن نے جناب اس کو جناب آگے کر دیا انویسٹیگیشن کر کے کہ یہ بہت بڑا سکینڈل ہے اور انہوں نے آگے جناب کہا جناب کہ لارج ٹیکس پیر لاہور کا ایک دفتر ہے جناب وہاں پہ انہوں نے کہا جناب کہ اس کو ریکاور کرائیں ملت ٹریکٹر والوں سے بارہ ارہو روپیہ اور ایف بی آر کے لوگ جو ہیں اگر ان کے اندر بھی جناب کوئی کالی بھیڑے جو ہیں موجود ہیں تو ان کو بھی جناب سامنے لے کے آئیں اور ان کے خلاف بھی کروائی ہو اب آپ سوچ لیں کہ ایک اصل آدمی ایک کسان جو ہے جس کو ٹریکٹر ملتا ہی نہیں ہے باہر سے شناہتی کارڈ خریدا انویسٹر نے پیسے لگائے اور ملت والوں نے ٹریکٹر بیج دیا اور ملت والوں نے ٹریکٹر بیج دیا اور جو سیل ٹیکس ہے ملت والے جمعی نہیں کراتے سو فیڈرل ٹیکس ایمبرزمن کی بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی انہوں نے یہاں پہ کاروائی کی ہے اور یہ گورنمنٹ ایکس چیکر کو جو بارہ ارب رپے کا ٹانکہ لگایا ہے ملت ریکٹر نے وہ سامنے لے کے آگے میں آپ کو اور کیا کیا بتاؤں ملت کے سامنے والے بڑی انہوں نے کیا بہت 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 بے موسیقی